ملتان شہر لاری اڈا کے قریب القائم کالونی بنے تو یوں سالوں گزر گئے ہیں جو کہ ملتان دیولپمنٹ اتھارٹی سے منظور شدہ ہے ام دی اے کے قوانین کے مطابق القائم کالونی میں گراسی پلات جنازہ گاہ مسجد اور سکول کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی جو کہ قبضہ گروپ نے تمام قوانین کی پرواہ کیے بغیر پبلک کے لیے بنائی گئی جگہ پارک کو فروخت کرنا شروع کر رکھا ہے جس کی وجہ سے محکمہ کی کوئی رت الکاک مکالونی میں موجود نہ ہے اور نہ ہی بائی لاس کے مطابق اس رہائشی علاقہ کو رہائشی علاقہ رہنے دیا جا رہا ہے ستم زریفی یہ ہے کہ کالونی کیمین داخلے کو مکمل کمرشل بنایا جا چکا ہے جبکہ وہ سارے پلات رہائشی تھے مزید جانتے ہیں انڈس پلس کے نمائندے اشفاق احمد سے جی اس وقت میں موجود ہوں الکائم ٹاؤن میں جہاں پر گورنمنٹ کی چاک نال آرازی رکبہ تھا جس پر جو ہے ہلکا پٹواری کی ملی بغر سے اور ایم ڈی اے کے ملی بغر سے جو ہے یہ پارک کی جگہ بھی تھی اور ڈیسپینسری کی بھی جگہ تھی اور جنازہ گا بھی تھا یہاں یہ ساری جو ہے جو ہے یہ رکبہ جو ہے سیل آؤٹ کر دیا گیا جس میں بہت بڑا ایم ڈی اے کا اور جو ہے ہلکا پٹواری کا بھی ہاتھ تھا اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پارک سا وہ پارک آج نہیں ہے اور پیچھے ایک ڈیسپینسری تھی وہ ڈیسپینسری کو بھی اسمار کر دیا گیا اور ساتھ اور ساتھ ایک جو یہاں پہ جو مسجد تھی اس کالونی کی وہ بھی موجود نہیں ہے اور جو ہے اس کی رپورٹس کر دی کہ جناب یہ بھی پلوٹس ہیں اہل علاقہ بھرپور اتجاج کیا ہے اور متحدہ بار جو ہے ایم ڈی اے کو ریمائنڈ بھی کروایا گیا ہے کہ اس اس کا جو ہے تعدارت کیا جائے یہ مکانات کی گرائی کی جائے یہاں سے تقریبا تقریبا پچاس سے ساٹھ مکان جو ہے مکین جو ہے قبضہ مافیا کے ہتے چڑ گئے ہیں جنہوں نے پیسے دے کے قبضہ کر کے یہاں بڑی تعمیرات کی گئی ہیں اور اس کا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا ن رپورٹس لیں اور جو ہے بلخصوص انہوں نے وزیر اعلیٰ پاکستان سے بھی جو ہے التجا کیا ہے یہ ساتھ امام مسجد ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جناب میری مدر سے کی بھی ساتھ ایک جگہ تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے انہوں نے بنائی جمیل عباس گرتیزی نے تھی اور ایم ٹی ایسا منظور کروا کے بنوائی تھی اس کے بعد ایم ٹی کے ساتھ میلی بھقت کر کے یہ رہن پلاڈ بیٹھ دی گئے اور اس سکول کی جگہ ڈسپینسری کی جگہ اور مسجد کی جگہ پانی کی ٹینکی کی جگہ اور پارک کی جگہ پر جزوی طور پر قبضہ کیا ہوا لوگوں ہیں اور ایک سے دوسرے چلتے پھرتے دلال آتی ہیں وہ کسی کو فسا پسا کے آگے سے آگے بیج دیتے ہیں اور پیسے کما کما کے قبضہ گرو ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں ہمارا حق دیا جائے ڈسپینسری دی جائے پارک کی جگہ دی جائے سکول کی جگہ دی جائے ہمارے بچے سکول پڑھنے کے لیے پانچ چھے کلومیٹر دور جاتے ہیں ہمیں جو حق ہے ہمارا ہمیں دیا جائے ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور ایم ڈی اے جو اس میں ملی بھگتے ہیں اس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے یہ چیزیں وار گزار کر آئے کیا کتے تھے کی مسئلہ ہے تو شیخی میں آئے ہوئے تھے کچھ جگہ بار کب جا ہویا ہوا کینے کیتے ہیں کون لوگ نے پتہ نہیں کہ کون ہے میرا نام عاشق محمد ہے بھائے ڈریکٹر اس کے ذمہ لگا دیا ڈی ڈی نے اس نے پرواہ تک نہیں کی دو چار دنے میں سے بعد میں گیا تو وہ کہتے ہیں لگا میرا تو تمادلہ ہو گیا پھر وہ رکار ڈیوٹی لیے پھر میں اس وزیر اس کے پاس کیا اس نے اس کو بلایا ہاں کی کہا لے میں نے ڈی ڈی کو جو کہنا دیا ہے وہ ڈی 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 کے پاس جاتے ہیں وہ کہا دیا ہے کسور آباز کرے گا کسور آباز کہا دیا ہے وہ پھلانا کرے گا اس کلونی کو تقریباً 35 سے 40 سال ہوگی کیا نام ہے جی کلونی کا الکائم ٹاؤن کلونی کا نام ہے اور یہ سہولیات سے بالکل محروم ہے بنیادی سہولیات سے جس میں بارہ سو روپے مرلے کے صاحب سے مالک نے ڈیویلٹمنٹ کے پیسے لیوں میں سن تینتیس سال پہلے کی بات ہے اس کو بارہ سک زرب دیا جائے آج کل کروڑوں کا پیسے بنتے ہیں اور یہ پارک کی جگہ اور سکوری کی جگہ دوسری ایدر اشارہ کی جگہ نے پارک کی جگہ ہے جی جی یہ اور جس کے پیچھے سکول ہے جی جی پھر بھی قبضہ ہوا جو بھی طور پر قبضہ کیا وہ لوگوں نے اور ہمیں آج سے دس سال ہو گئے ایم ڈی کے پیچھے بھاگتے ہو گئے ایم ڈی اے اس کے اندر ملی بھاگتے ہیں ایم ڈی کی اپنی ملی بھاگتے ہیں ان کو ہم درخواہ دیتے ہیں وہ آگے اپنی گوزی کا ذریعہ بنا گئے یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے جی ایم ڈی کے نام چڑھی ہوئی ہے ایم ڈی کے نام رکبہ ہے یہ پارک کا رکبہ ہے سکول اور پارک کا رکبہ پر انہوں نے قبضہ کرا کے جو ہے ان کا جو ہے سادہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ قبضہ گروپ نہیں نہیں ان کا نام تھوڑا سا بتائیں یہ سامنے پہلے جدر حاجیلطاف تھا یہ بکتی جا رہی ہے چوتھی جگہ بکتی تھوڑا تفصیل بتائیے گا یہ بکتی جا رہی ہے پہلے حاجیلطاف کے پاس تھی پھر یہ رانہ علی حسن کے پاس آئی پھر اس کے بعد یہ کیا نام تبہار کے پاس آگئی ٹھیک ہے یہی والی جگہ اور یہ چوتھی جگہ دو نمبر رجشتی ہیں ان کی یہ رجشتی ویریفائی ہو تو یہ سارے پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے ہم مریم نواز سے مطالبہ کرتے ہیں اور کیا نام اس کا یہ محسوس میں پنجاب کے پاس بھی پیٹ گیا ہوا ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہوا ہے لیکن اس کی پرشنوائی نہیں ہے ایم ڈی ایٹس سے مس نہیں ہوتی ہے